موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو تکا بوٹی بنانا سکا رہی ہوں اس کے لئے میں نے چھوڑے چھوڑے بوٹی کے پیس کر لیا کچھا پابیتٹ اور پیس کٹ کے لگا لیا یہ تقریباً ہمارا 1.5 کیلو گوشت ہے اور اس کے لئے میں نے صرف کچھا پابیتٹ کٹ کے چھلکو سمیت لگایا ٹھیک ہے اور اس میں ہم جو امڈے کا پیس ڈالیں گے سب چیزیں گاری گاری پتلی نہیں ڈالیں گے دہی ایک باؤن سرسو پانچ چمچے اوئل لیا ہے میں نے ادھر گلسنگا پیش دو چمچے گاڑا گاڑا لیا کچھ لیا ہے میں نے پیسا نہیں ہے کچھا پبیدہ ہے یہ تین چمچے گھر کے یوز کرتی ہیں وہ چمچے میں نے یوز کیا سرکہ دو چمچے ایمیلیگا پیش چار چمچے گرم مسالہ آدھا چمچہ بھنا وزیرا چار مسالہ ایک چمچہ کالا نمک آدھا چمچہ پسی مرچ ایک چمچہ کالی مرچ ایک چمچہ کشمیری مرچ ایک چمچہ نمک لیبل کر کے لیا ہے میں نے ایک چمچہ اور یہ لیا ہے میں نے روستڈ زیرا ایک چمچہ اٹھاوا اب میں سب سے پہلے اس کے اندر سرسو کا تیل ڈالوں گی ٹھیک ہے جو میں نے لیا ہے پانچ چمچے اس کو سٹیب بائی سٹیب ڈالیں گے اس کو ڈال کے اچھی طرح سے میں مسلوں گے میں ویڈیو کو شورٹ کریں لیکن آپ ہر چیز سٹیب بائی سٹیب ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہاتھ سے اس کو مسلیں گے پھر اس کے بعد میں اردک لسنگ کا جو کچھلا ہوا ہے پیسٹ وہ ڈالیں گے پیسے وائن ڈالیں گے پانی چھوڑ دے گا کچھا پبیتہ بھی میں نے اس کو کچھلا ہوا ہے سرکہ ڈال لیں اس کو ڈال کے مسلیں گے اچھی طرح سے ہم اور جو بھی میں آپ کو بہت سا ریسپی سکھاؤں گو تکا بوٹی بنانا تو یہی مسالہ یوزوگس کے اندر کچھا پبیتہ ڈالیں گے اس کو مسلیں گے مکس کریں اچھی طرح سے اس کے بعد میں ایملی کا پیسٹ ڈالیں گاڑا پتلہ نہیں ڈالیں گے وہ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ہم چھے سے آٹھ گھنٹے ہی رکھ دیں گے دہی ڈالیں میں نے ایک باؤل اس کا میں نے پانی نکال دیگا تاکہ گاڑا گاڑا ہے پورا ایک پیالہ دہی ہے اس کا پانی نکال کے ایک پیالہ ہونا چاہیے اپنے سارے سپیسز ڈال لی ہوں گرم مسالہ ہے چاٹ مسالہ نمک لیا ہے میں نے آدھا چمچہ پسی مرچ اور نمک کو ٹیسٹ کر لیے گے ٹھیک ہے میں نیشنل نمک یوز کرتی ہوں اور یہ مرچوں کو ٹیسٹ کر لیے کم زیادہ ہو تو ڈال لیں گے لیکن یہ پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اس کو ڈال کے ہم اچھی سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تین گھنٹے کے لیے کیچن میں رکھیں گے اور اس کے بعد میں نیچ ہی فریز میں رکھ دیں گے ٹوٹر چھے سات گھنٹے ہیں مسالہ اچھا سا رج ہے اگر آپ اوڈ نیٹ کر دیں گے اور اچھا رج ہوگا اس کو ٹیلما ڈیفیزر کر دیں گے تم گھنٹے بعد اپنے آٹھ گھنٹے ہوں گا ہے گوش ہمارے اچھا سا سوفت ہو گیا ہے اور دیکھیں اپنے پانی نہ چھوڑا ہمیں سیکھوں کو اپنی بوٹیاں پر رہی ہوں خوبصور سیکھوں کو ملکل ڈرائی نہیں ہونگی اس کو ہم ہلکی آنچ پہ کوئلیاں پہ بھونوں گی میں اس کو ملکل ڈرائی نہیں ہونگی اس کو پلٹتے رہیں گے اور جب آپ کی آنکھ جلتے ہیں ہم کوئلے سے اس کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے آنکھ جلتی رہ گے تو ہماری بھوٹیاں جل رہیں گے اس کو اوپا نیچے کرتے رہیں گے اس کی کوکنگ ٹائمنگ بیپ ہے کم سے کم 12-13 منٹ آٹ منٹ ایک طرف آٹ منٹ ایک طرف میری بھوٹیاں تیار ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہیں سلاکوں سے نکال لیں گے دیکھیں کتنی جوسی کتنی سوفٹ کتنی زبردست بنی ہیں اور چاہیں تو آپ اس میں دو چھٹکی سردے کا رنگ بھی شامل کر لیں رنگت اچھی ہے میں نے یوز نہیں کرنا دیکھیں لیکن بہت اچھا کلر آئے آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اب میں ساری بوٹیاں اپنی اس میں نکال لیں گے جتنا اچھا آپ مسالے کو لگا کے رکھیں گے اتنی اچھی آپ کی سوفٹ اور زبردست بوٹیاں تیار ہوں گے اس میں کوئی چیز میں نے باہر کی یوز نہیں کی گھر کا مسالہ یوز کیا ہے دیکھیں بوٹیاں تیار ہوں گے میں سجاوٹ کلو پر پیاس ڈالوں گے اور نیبو ڈالوں گے اس کو اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریسیپی بہت کوئک ہو فاسٹ ہو اور زبردست ہو اور کھانے میں زائکدار ہو اور گھر کی ہی سمان سے بناوں میری یہ ہی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ اور دیکھیں ہماری بوٹیاں کتنی زبردست بن گئی ہے اور پھر ملیں گے ہم کسی اچھی سی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ اگر آپ کو کھانے بنانا کا شوق ہوگا تو کھانا خود ہی اچھا بنتا ہے دلچسپیتا ہم کھانا بنائیں گے تو کھانا ہمارا بہت ہی زبردست بنے گا یہ دیکھیں ہماری بوٹی بلکل ریڈی ہو گئی اور کتنی دیکھنے میں زبردست لگ رہی ہے پھر ملیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی